ہلو دوستو ویلکم دو میر چینل آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے ہاو ٹو کینسل آرڈر آن زمیٹو آفٹر پیمنٹ یعنی آپ نے آرڈر کر دیا ہے اور پیمنٹ بھی آن لائن یہاں پہ کر دیا ہے اس کے بعد آپ کو اپنا آرڈر کینسل کرنا ہے اور ریفنڈ کیسے لینا ہے یہی آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا ویڈیو اینڈ تک دیکھنا چینل پہ پہلی بار آئے ہو تو سبسکرائب کرنا تاکہ ایسی ہیلپ فول اور انفرمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکو تو دوستو یہاں پہ آپ نے آرڈر کر دیا ہے پیمنٹ بھی کر دیا ہے اور کسی بھی ریزن کی وجہ سے آپ کو اب اپنا آرڈر کینسل کرنا ہے اور ریفنڈ لینا ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ یہاں پہ جی میل اوپن کر لیں گے اور وہی پہ ریکویسٹ کریں گے زمیٹو کو تو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد کیا لکھنا ہے کیسے لکھنا ہے سب کچھ آپ کو سٹیپ بے سٹیپ بتاؤں گا سیم پروسس فولو کریں گے سب سے پہلے یہاں پہ ایمیل آئی ڈی میں نے ڈال دیا ہے info at directzometro.com اس ایمیل آئی ڈی پہ آپ کو اپنا ایمیل لکھ کے سینڈ کر دینا ہے اب یہاں پہ کولم وائز لکھیں گے سب سے پہلے کولم آئے گا نیم کا نیم کے کولم میں آپ کو اپنا پورا نام لکھنا ہے جو بھی آپ کا نام ہے پھر یہاں پہ سپیس دے کے لکھیں گے نمبر کا کولم نمبر کے کولم میں آپ کو اپنا ریجسٹر موبائل نمبر لکھ دینا ہے پھر یہاں پہ ہم سپیس دے کے لکھیں گے order آئی ڈی دوستو جب بھی آپ یہاں پہ زومیٹو پہ order کرتے ہو تو یہاں پہ ایک نمبر کے فارم میں آپ کی order آئی ڈی جنریٹ ہوتی ہے وہی order آئی ڈی یہاں پہ آپ کو mention کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ سپیس دے کے ہم لکھیں گے ریکویسٹ کا کولم ریکویسٹ کے کولم میں بتانا چاہتا ہوں جو میں یہاں پہ آپ کو لکھ کے بتا رہا ہوں وہی سیم تو سیم کوپی کر کے لکھیں گے تو یہاں پہ ہم لکھیں گے please cancel my order and refund my money in zomato as soon as possible پھر یہاں پہ سپیس دے کے لکھ دیں گے thanks and warm regards یہ لکھنے کے بعد اوپر سبجک کے کولم میں لکھیں گے order cancellation and money refund request یہ سب کچھ لکھنے کے بعد یہاں پہ آپ کو اپنا ایمیل اچھے طریقے سے چیک کر لینا ہے جو بھی آپ نے یہاں پہ لکھا ہے وہ proper اور correct ہونا چاہیے اس میں کوئی بھی spelling mistake نہیں ہونا چاہیے پورا ایمیل اچھے سے چیک کرنے کے بعد ہی یہاں پہ آپ اپنا ایمیل send کر سکتے ہیں تو یہاں پہ center میں arrow icon کروگے تو send کرنے کے بعد آپ کو send box میں جا کے چیک کر لینا ہے three line پہ click کر کے send میں جا کے چیک کرنا ہے email send ہو گیا ہے send ہونے کے بعد آپ کو reply بھی آ جائے گا کہ آپ کی request accept ہو چکی ہے اور یہاں پہ آپ کا order cancel ہو کے آپ کو refund ایک گھنٹے کے اندر maximum مل جائے گا customer carry کی طرف سے یا restaurant کی طرف سے بھی call آ جائے گا یہاں پہ آپ کو بتا دینا ہے کہ order cancel کرنے کا کیا reason ہے اور یا پھر آپ خود سے بھی call کر سکتے ہیں وہاں پہ call option بھی رہتا ہے وہاں پہ آپ کو بتا دینا ہے کہ آپ کا جو بھی reason ہے اس لئے آپ نے اپنا order cancel کیا آپ کو refund دے دیجئے ایسا refund تو دوستو جیسا میں نے آپ کو یہاں پہ بتایا ہے procedure بلکل ویسا ہی follow کرنا ہے اور اس کے بعد آپ اپنا order cancel کر کے refund لے سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آگیا ہے ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا comment box میں comment کر کے ضرور بتانا اور چینل کو subscribe کر دینا اوکے بھائی